جو مجھے انہوں نے یہاں بلا کر جو عزت بکشی ہے میں نہائیت ہی مشکور ہوں اور احسان ماند ہوں ان کا اور ہمارے جو مہمان ایپٹ آباد پشاور سے ہویلیاں سے باہر سے جو مہمان آئے ان کو بھی ہری پور آنے پہ خوشحام دے تو میں کہتا ہوں دوستو مجھے آج ابھی در پتہ چلا کہ کئی سالوں بعد یہ الیکشن ہوا ہے فرد بھائی نے بتایا ہے میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ ہر سال جس طرح الیکشن باقیوں کے ہوتے ہیں آپ کے بھی الیکشن ہوتے ہیں اور میں پہلے ایک بات کرنوں کہ صدیق منظر صاحب طائفان صاحب مقبول صاحب بڑی خوش ہوئی آج ان کو ادھر دیکھ کے عام فنکشنوں پر ان کو ہم نہیں دیکھتے لیکن ایک گلہ ہے صدیق منظر صاحب سے مقبول صاحب سے کہ بہت چھوٹی تقریر کیا آپ دیکھیں ابھی آپ ہریپور کے سینئر سٹیزنز میں تو آپ کے تجربے سے ہم نے بھی سیکھنا ہے اور ہمارے سب یہاں ساری آگے تو بزرگ بیٹھے ہیں پیچھے یوتھ بیٹھے ہیں انہوں نے بھی آپ کے تجربے سے سیکھنا ہے تو ذرا تقریر ذرا مقبول صاحب ربی کر سو تتاکہ لوگ کچھ سکھوں ناسی سکھاتے ہیں پی ڈی ایم کی اس کو میں کے ٹیکر گورنمنٹ نہیں کہتا جو صوبے میں بھی ہے یہ بھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وفاق میں تو ہے ہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ان کے عزائم جو ہمارے کاروباری بھائی ہیں ان کی طرف جو خبریں میرے پاس آتی ہیں وہ اچھے نہیں ہیں ڈسٹرک لیول کی ایمیسٹریشن کی بھی میں یہی بات کروں گا اس لیے میں نے آج فرد بھائی سے بھی بات کی صبح اور بھی کچھ ہمارے دوست آئے ہوئے تھے سیٹی کے ان سے بات کی کہ بہت ضرورت ہے کہ جس طرح ای ٹی اے غیر فعل ہوا ہوئے مسائل بننے ہوئے جو بھی مسئلے ہیں ان کو جلد از جلد آپ حل کریں اور آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کریں کیونکہ آپ کے حقوق اور رائٹس کی اوپر تجاوز ہوتی جا رہی ہے روز بروز ایمیسٹریشن کی طرف سے اور دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے کئی دفعہ میں ڈی سی آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور کوئی ایک دو ایسی چیزیں انہوں نے میسٹریٹ آیا تو اس نے کہا جی میں یہ کروں میں نے اس نے کہا بھئی ڈی سی آفس کا کیا کام ہے اس کے ساتھ مطلب جس چیز کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں تھا ادھر بھی ان کی بہتا ہے لیکن میں آپ کو آپ کہہ لیں کہ اشارہ کافی ہے عزائم اچھے نہیں ہیں اس لیے اتفاق اتحاد پیدا کریں کدھر آگے یہ لڑائی اور جنگ نہ لڑنی پڑے میری بات آپ سمجھ گئے ہیں میں مین بزار کی خاص طور پر بات کر رہا ہوں اور مین بزار میں ماشاءاللہ ہماری ساری مجورٹی صرافہ برادری ہے ہماری آپ کے علاوہ دو کے دکان وہاں خرید بھی نہیں سکتا ماشاءاللہ دکانیں اتنی مہنگی ہوگی ہیں جس طرح جنہ مارکٹ میں صرف جولرز رہے گئے ہیں ادھر بھی ہمارے ادھر نادر خان یہ ہمارے جولرز ہی ہیں اور حالات ملک میں اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ میرے دوست ہیں جولرز تین چار اسلامباد میں پنڈی میں ان میں سے دو تین اپنا کاروبار بند کر کے دبائی شفٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کن نفلوں کا سواب ہے کبھی ایک ٹیکس والا آ رہا ہے کبھی دوسرا آ رہا ہے کبھی کیا کر رہے ہیں وہ اقلے آہ حلال کی دن رات میند کر کے حلال کی کمائی کر رہے ہیں اور ایک آہ ہر طبقے کو دیوار کے ساتھ لگا دی ہے ہر طبقے کو کوئی ایک طبقہ جو اس حکومت کی کارکردگی سے خوش ہو کوئی ایک مجھے بتا دے ہاں جن کے پیسے بائے رہے ہیں اور روپیہ گرتا جال ہے اور دور اوپر تیار ہے وہ خوش ہے ٹھیک ہے نا جی وہ تقریباً سکٹی فائف تو سیمٹی پرسنٹ ڈالر روپیہ ڈی ویلیو ہو گئے ڈالر اوپر چلا گئے جس کی جائدات جس کے پیسہ ڈالر میں یا فورن کرنسی میں وہ خوش ہے بس باقی کوئی بھی شخص خوش نہیں ہے امیر سے امیر اور غریب سے غریب زندگی گزارنا مشکل ہوگی ہے بزرگو اور دوستو ہر شخص پریشان ہے ہر گھر پریشان ہے ان ظالموں نے گھروں کے اندر لڑائیاں لگوانی شروع کر دی اس لیے ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتفاق اور اتحاد مجھے بڑی خوش ہوئی آج آپ نے اپنا الیکشن کرایا ہے ہوتا ہے الیکشن میں ایک حضب اقتدار ہوتا ہے ایک حضب اختلاف ہوتا ہے حضب اختلاف بھی ہونا ضروری ہے وہ نشاندہی کرتا ہے اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے لیکن یہ کوئی الیکشن میں کوئی ذاتی دشمنیاں نہیں ہوتی یہ ایک پروسس ہے ہم بھی سیاست کرتے ہیں یہ انشاءاللہ اسی طرح ادھر ایٹی اے کے ہمارے سارے بھائی سارے سب ایٹی اے کا بھی حصہ ہیں آپ لوگ تو اس کو بھی میں چاہوں گا کہ کسی طریقے سے بیٹھ کے آپ جلد از جلد فعل کریں نہیں تو نقصان ہو جائے گا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جس طرح معیشت ملک کی تنزلی کا شکار ہے اسی طرح ملک میں سیاست بھی تنزلی کا شکار ہے لیول جو سیاست کا ہے وہ بھی روز بروز گرتا جا رہا ہے جس قسم کی کینیڈیٹ سامنے آتے ہیں جس قسم کی لوگ اسیمبلیوں میں جا رہے ہیں دیکھیں ملکوں کو حکومتیں نہیں بناتی ملکوں کو قوم میں بناتی ہوتی ہیں تو ضرورت جو ہے جلد صاحب نے ادھر بڑی تفسیر میں باتیں کی اور بڑا مزہ ہے ان کی باتیں سن کے ضرورت ہے ایک نیشنل سوچ کی اپنی ذاتی سوچ سے نکلنا پڑے گا بس اتنی سی بات ہے بد قسمتی سے وہ ہے ہمارے ملک میں نظر نہیں آتی مایوسی ہے بس ہر طرف وہ رات کو ٹی وی شوز پہ دیکھے تو کوئی جاتا ہے پوچھتا ہے کسی سے ووڈ کس کو دوگے وہ پچاس فیصد کہتے ہیں ہم ووڈ کسی کو بھی نہیں دیں گے ہم تو وہ کہتے صحیح ہیں کہ ہمیں کیا ملے لیکن مایوسی حرام ہیں جاپان جرمنی انگلینڈ یہ سب دوسری جنگ عظیم میں سب ملف تباہ ہو گئے فلیٹ ہو گئے تھے لیکن قوم زندہ تھی محنت مشکر اور ان کے پاس وہ وسائل بھی نہیں تھے جو ہمارے پاس وسائل ہیں جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جن وسائل سے نوازہ ہے ان ملکوں میں یہ وسائل نہیں ہیں آج وہ دنیا کے امیر ترین ملک ہیں اور دس دس سال میں وہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ایک چیز کی بہت برمار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس بدقسمتی ہے ہماری کہ سیاست میں یا جس ادارے کو آپ دیکھ میں اوپر لیول پہ چوروں اور ڈاکوں کی برمار ہے پاکستان اللہ کے فضل سے جس کا ہاتھ لگتا ہے وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے اور یہ جن حالات پہ آج ہم پہنچے ہوئے ہیں اور جو کچھ پچھلے یارہ مہینوں میں ہوئے ہیں یہ وہی نیا اور پرانے پاکستان کی جنگ ہے وہ سٹیٹس کو اور سٹیٹس کو سے ہٹنے کی جنگ ہے سمپل بات یہ ہے اس ملک کی اوپر مافیا اس کا قبض ہے جس وزارت میں دیکھیں اس کے اندر مافیا بیٹھا ہوا ہے جس ادارے کو اٹھائیں اس کے اندر مافیا بیٹھا ہوا ہے اور جب آپ ان کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں وہ اتنا مافیا مضبوط ہے کہ جب آپ ہاتھ ڈالیں گے وہ آپ کو اڑا کے رکھ دیں گے ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں ان کی پونچ اتنی زیادہ ہے پرسوں ہم ہمیں بلائے ہوا تھا خان صاحب نے لہور جتنے لوگوں نے ٹکٹ سپلائی کیے تو اور در چار بجے کا پروگرام تھا کیونکہ لہور میں عدالت میں جانا تو رات کو دس بجے پروگرام ہوا تو یہ ملک جن ادھر یہی بات تھی بیسیک ہی انہوں نے کی کہ جس بقام پہ اس ملک کو پہنچا دیا گیا ہے یہ ابھی نارمل روٹین کے اقدامات سے یہ ملک وہاں سے نہیں نکل سکتا ابھی آیاشیاں ختم کرنی ہوں گی یہ افسر شائی کی سیاستدان تو ویسے ہی بدنام ہے نا سب سے زیادہ بدنام سیاستدان ہے آپ اندر جائیں تو آپ کو پتہ چلے جج صاحب تو سسٹم کے اندر رہے کے آئے ہیں نا اور اے بھی ہمارے فائر برینڈ ماشاءاللہ جج صاحب تھے ہیں جی پورے نہ بغاوت کر گئے اس لیے سب نکلنے آج تو یہ آیاشیاں اس ملک میں ختم کرنی پڑیں گی عوام کے پیسے کو اپنے باپ کا پیسہ نہیں سمجھنا پڑے گا عوام کا پیسہ سمجھنا پڑے گا یہ سب جتنے لوگ یہ تنخواہ لیتے ہیں اور یہ پروٹوکالز اور یہ اور وہ اور یہ سب آپ لوگوں کا پیسہ ہے اور بالکل بڑے سخت اخدمات کرنے پڑیں گے اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جلد از جلد انتخابات ہوں اس ملک میں انتخابات ہوں اور انتخابات بھی صاف اور شفاف ہوں اور میں چاہوں گا جو آپ کا الیکشن کمیشن ہے ہمارا الیکشن کمیشن او پاکستان ان کو بھلا کے ان سے کچھ سیکھ لے کیونکہ وہاں گنگا الٹی بہے رہی ہے سارا کام ون سائیڈڈ ہے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے یہ اپنے بچوں کو آگے اوپر لگانے الیکشن پھر بھی ہم ہی جیتیں گے پی ٹی آئی جیتے گی یہ وہ وہ عوام نے فیصلہ کیا ہوا ہے جس طرح عوام نکل رہی ہے آپ کا کیا خیال ہے کوئی ام ایم پی اس عوام کو نکال کے لا رہا ہے کوئی نہیں نکال کے لا سکتا یہ عوام اپنے دل سے نکل رہی ہے وہ جو شعور کا جن ہے وہ بوتل سے عمران خان نے وہ باہر نکال دیا اس نے بوتل کے اندر نہیں جانا واپس اور یہ ملک تبدیل ہونے جا رہا ہے ضرورت ہے دو تائی اکثریت کی جہاں پہ قانون سازی کر کے اس ملک میں وہ ریفارمز لائے جا سکیں آپ نے ہمیں سلطان خان کی بات سنی وہ جو افسر ہے اس کی ٹریننگ انگریز کے قانون سے ہو رہی ہے وہ افسر آج بھی اپنے کو وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ میری ریاہ ہے اور میں اس کا بادشاہ ہوں پیچھے ادھر ایک مسئلہ بن گیا تو ہمارے الیکٹر کانسلرز رات ادھر چلے گئے کہ پانچ گھٹے وہاں بیٹھے رہے جو ڈیپٹی کمیشنر تھا اس نے باہر آنے کا تکلیف نہیں کی کہ ان سے بات کر سکتے تقریباً اسی نوے یا سو چیرمنٹ تھا ہمارا آپ سوچ لیں کیا سوچ ہے تھا اعلان تو بڑی ہوئے ہیں جی کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے کچھ بھی نہیں ہوا وہ اسی طرح گاڑیاں بھی ہیں وہی اخرجات ہیں اسی طرح سب پبلک کی کنزمشن کے لیے باتیں ہیں اور روز جب آپ تقریر آپ ان کو دیکھیں میں اس دن سن رہا تھا مسلم لیگ نون کا لاہور میں کنونشن ہو رہا تھا سادر سویک صاحب میں اس کو ایڈمائر کرتا ہوں اچھا آدمی ہے اس کنونشن میں وہ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی نے ہمیں موقع دعا دیا تو ہم عدل کا نظام بہتر کریں گے اوہ بھئی پینتی سال سے اللہ تعالی موقع ہی دے رہے نا دو تفہ دو تائی اکسریت بھی اس ملک کی قوم نے عوام نے دی ہے ایسے زیادہ کیا موقع چاہیے آپ کو ملک کو ایک سازش کے تحت یہ جو کچھ ہوئے ایک سازش کے تحت وہیں بس ہو گئے ہیں کیس بھی ماف ہو گئے ہیں نیب کے کیسز یارہ سو ارب روپے کے مطلب شٹ این اوپن کیسز بھی ماف کر دیئے گئے ہیں عدالتوں سے اس طرح نکلتے ہیں آر پین کے جس طرح کشمیر فتح کر کے آ رہے ہیں بے شرمی کی اور بے ہائی کی حد اس طرح روزانہ اس طرح جھوٹ بولا جاتا ہے جس طرح ہم انسان نہیں کوئی ڈنگر ہیں اس طرح کوئی سب ہم بے وقوف ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان کے اوپر بس یہی دعا کر سکتے ہیں عمران خان اگر اپنی ذاتی جنگ لڑ رہا ہوتا تو پنجاب کی اور خیبر پہتونخواہ کی حکومت کبھی نہیں توڑتا تھا کوئی اپنی کرسی عادی فضل بنواز صاحب کو کہنا کبھی ہمارے صدر بنے ہیں ماشاء اللہ آپ کرسی چھوڑیں یہ کرسی نہیں چھوڑیں کوئی نہیں چھوڑتا اور ساٹھ بیسد پاکستان کی حکومت ہم نے قربان کی ہے کیونکہ سامنے نظر آ رہا تھا نظر یہ آ رہا ہے کہ ملک ڈوبتا جا رہا ہے ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے یہ ہم کہہے ہیں سٹاف لیول ایگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ اگلے ہفتے ہو جائے گا وہ بے شک ہو جائے گا سری لنکا کا سٹاف لیول ایگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ نو مہینے پہلے ہوا تھا آج دن تک بورڈ نے منظوری نہیں دی جو نظر اس طرح آ رہا ہے کہ ہم فل فلیش ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم سے اوپر پانچ ملک ہم چھٹے ہیں جو ای ایم ایف کی لسٹ میں ویٹنگ اس طرح جہاز رنوے پہ نہیں کھڑے ہوتے اپنے ٹائم کے لیے اڑنے کے لیے اس طرح ہم چھے وے نمبر پہ ہمارا جہاز کھڑا ہے اور ای ایم ایف ہر ملک اس رکھ جاتا ہے جب اس کے پاس کوئی بھی راستہ اور نہیں ہوتا چھے پرسنٹ پہ گروتھ چھوڑ کے جاتے ہیں ہم اپریل دوہزار بائیس میں ایٹین بلین ڈالرز کے ریزرف چھوڑ کے جاتے ہیں پتیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ چھوڑ کے جاتے ہیں پتیس ارب ڈالر کی ریمٹرسز چھوڑ کے جاتے ہیں آٹھ نو مینوں میں کیا ہوا ہے سب کچھ زمین کے ساتھ آگیا اور یہ وہ لوگ ہیں جو مہنگائی کے خلاف پہلے مولانا صاحب نے مارچ کیے دو پھر مریم بی بی نے مارچ کیا پھر بلاول زرداری نے مارچ کیا وہ جو پچاس روپے کا کلو آٹھا تھا آج وہ میرے خالے ایک سو ساٹھ یا ایک سو پینسٹھ روپے کا کلو ہو گیا پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے مجھے کل کو کہہ رہا تھا مرغی ازار روپے کلو کی ہو گئی یہ پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے میں تو کبھی بزار میں مرغی نہیں کریم لیکن پھر مجھے کہ نہیں 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 لیکن ماں اوناک ہے جو یوں خم ہو کے افتنے صافی علیہ ازارتیں چلی گئی آج میں پتہ بھی کیتا ہے کسی اب یہ آپ آپ کہتے ہیں جی وہ مزدور کا گزارہ نہیں ہو مزدور بچارہ تو مر گئے آپ کہہ رہے ہیں تیس ہزار وقت تیس ہزار کو چھوڑیں لاکھ روپےہ مہینہ کمانے والے کا گزارہ نہیں ہے مہنگائی سب سے زیادہ پریشر مہنگائی کا تھا جب کرونا پوری دنیا میں پھیلا جب پوری دنیا بند ہو گئی تھی اور جو سپلائی چینز تھی وہ پوری دنیا میں ڈسرپٹ ہو گئی بند ہو گئی اس وقت بھی مہنگائی ہوئی لیکن ہم نے مہنگائی اس حد تک رکھی کہ جو لوگوں کی بسات میں تھی ہم نے ڈیویلٹمنٹل پروگرام سلیش کیے پی ایس ڈی پی وفا کی سلیش کی اور وہ پیسہ استعمال کر کے مختلف آٹا ہیلتھ کیر ہر چیز میں جہاں سبسیڈی دے سکتے تھے چینی چینی پہ سبسیڈی دی ہم نے اور ہم جو کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں